یارو یاد رکھنا ہمارے اسلاف تو یہاں تک سوچا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار آپ کے پاس نہ ایک عورت آئی جس کا تعلق مذہب سکھ سے تھا سکھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی وہ آپ کے پاس نہ پکوڑے لے کے آئی اور کہنے لگی حضور گھر میں پکوڑے نکالے تھے بچے مانگ رہے تھے لیکن میں نے بچوں کو نہیں دیا میں نے کہا تب تک تجھے نہیں دیوں گی جب تک خواجہ غلام فرید کو نہ دیا ہوں حضور میں یہ محبت کے ساتھ لے کے آئی ہوں یہ قبول فرمائیں حضرت نے وہ پکوڑا پکڑا اور کھا لیا جب آپ نے پکوڑا کھایا تو عورت خوش ہو کے واپس چلی گئی آپ کا مرید خاص پاس بیٹھا تھا وہ کہنے لگا حضرت شاید آپ بھول گئے ہیں آپ کا روزہ تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے خود آپ کو صبح سیری کروائی ہے روزہ رکھوایا ہے آپ روزے سے تھے ایک عورت آئی ہے جو سکھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی تو آپ نے اس کا پکوڑا کھا لیا ہے اس کی دعوت قبول کر لی ہے اور اپنا روزہ توڑ لیا ہے تو حضرت خوشہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار آپ فرمانے لگے پتر مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میرا روزہ ہے مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں حضرت آپ نے پھر بھی روزہ توڑ لیا پھر بھی پکوڑا کھا کے ایک سکھ کے کہنے پہ پکوڑا کھایا اور روزہ توڑ دیا اب سنیں حضرت خوشہ غلام فرید کے الفاظ کیا تھے حضرت خوشہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرک فرماتے ہیں پتر پکوڑا کھا کے میں نے روزہ توڑا ہے نا نفلی روزہ تھا کذا ہو جائے گی تو مجھے بتا اگر میں نہ کھاتا اس عورت کا دل ٹوٹ جاتا پھر میں کیا کرتا روزہ توڑا ہے نا نفلی روزہ تھا کذا کر لیں گے تو مجھے بتا اگر دل ٹوٹ جاتا تو پھر کیا کرتے دیکھیں یار ہمارے اسلاف کہاں تک سوچتے تھے کہ کبھی کسی غیر مسلم کا بھی دل توڑنا گوارہ نہیں کیا اور ہم اپنے مسلمان بھائی کا دل توڑتے پھرتے ہیں کبھی ایسا آپ معاملہ نہ کرنا کبھی ایسا کام نہ کرنا کبھی اس زبان سے ایسی بات بھی نہ کہنا کہ آپ کے دو جملوں کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کا دل ٹوٹ جائے دلوں کو توڑنے سے پرہیز کرنا اس کا خاص خیال رکھنا صوفیہ کی ان باتوں کو یاد رکھنا کہ مندر ٹا دے مسجد ٹا دے جو کجھ ٹیندائی سب کو جٹا دے ایک بندے دا دل نہ ٹامی ایک بندے دا دل نہ ٹامی کیوں کہ دلان میں چراب بستہ ہی ان دلوں میں خدا بستہ ہے ان دلوں میں محمد مصطفیٰ بستے ہیں کبھی ایسا نہ کرنا کہ کسی کا دل توڑ دینا دلوں کو توڑنے سے نہ گریز کرنا کیوں کہ دل چین لہت ٹوٹ کسی کا دیچ ہے کیوں کہ'... موسیقا